حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا قد چھوٹا تھا عمر ساڑھے ساتھ سال تھی کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے فرمایا چل پھر ہو جا برابر تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھنوں پر رکھے پھر نبی پاک کے سینے پر رکھے اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو معبو فرمانے لگے چل بس کر تو انہیں تو کہا تھا آپ کے برابر ہو نا تو تو اوپر نکل گیا چل بس کر فرماتے ہیں پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو معبوب ان کی زبان چوسنے لگے پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے تو میں نے عرض کی حضور ابو حسین کو سونگتے کیوں ہیں تو فرمایا ابو حریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوش برو آتی ہے مجھے حسین کے وجود سے جنت کی ایک دن حضور گزر رہے تھے اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا جن لوگوں کا اللہ نے مدینہ کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا کہ حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بلکہ اٹسید ہے اس کی بیعک میں سجدہ فاطمہ رہتی تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے محفو گزرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے مائے کسی وقت ڈانٹ دیتی ہیں اب آجی بھی کسی وقت ڈانٹتے ہیں پر امہ کے حکم پر ڈانٹتے ہیں تو اسی ادان کو جاندے ہی نہیں تو کبھی کبھی اس حکم کے تیر ڈانٹنا پڑتا ہے برنا والد ہے والد اکثر کوشش کرتا ہے کہ چلو میں تو رات کو تھوڑی دیر گھارا آیا ہوں تو میں کیا اس کو اب ڈانٹوں کو کوشش کرتا ہے تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لہوٹا ہے تو واپس تشریب لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا اور اس کی یار سلطہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتا ہے بی بی صاحب نے کہتے ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام پھر میں نے ڈانٹ نہ چھوڑ دیا یہ ان کے فضائل تھے کام ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی